اسلام علیکم آج کی اس ریڈیو میں آپ جانیں گے کس طرح سے لہوری مٹن کڑائی کو اتنا لذیذ بنایا جاتا ہے اور الحمدللہ لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی بنی ہے ہماری مٹن کڑائی تو چلیں بنانا سکتے ہیں بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے آدھا کپ یہاں بھی دہی کپ نے لیا ہے آدھا کپ دہی کے اندر دو کھانے کے چمچ بھر کے جائے گی جی فریش کریم یہ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں ٹیٹر ویک کریم بھی لے سکتے ہیں تو چلیں اب اسے اچھی طرح سے اسے وزک کے ساتھ مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے کہ دہی اور کریم ایک جان ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو بس کچھ راز آج آپ کو بتانے والا ہوں ایسے کہ آپ کی مٹن کڑائی بہت مزے کی بنے گی کڑائی کے اندر ایک کپ لیا پانی پانی آپ حسبے ضرور تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ جائے گا اور ون ٹی سپون جائے گا حلدی کا ہاف ٹی سپون بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اسے بوائل ہونے دیں گے جب تک کہ ایک بوائل آجائے اب اس میں ہم آدھا کلو ہم نے مٹن لے لیا ہے مکس گوشت لیا ہم نے یہ اس میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ایک بار اسے ہلا لیں گے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر دیئے ہیں ان کو اچھی طرح سے بارک بری کاٹ لیا وہ اس میں شامل کریں گے اب یہاں پہ ہاف ٹی سپون نمک کر جائے گا تو ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ایک بار پھر سے اچھی طرح سے کر لیں گے مکس یہاں پہ اس لئے کرنا ہے تاکہ جو ہم نے مسالہ جاتھ اس میں شامل کی ہیں اچھی طرح سے گوشت کے اندر جذب ہو جائے تو چلیں جی اب یہاں اوپر سے ڈکن دے کے پندرہ سے بیس منٹ لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ ہمارا گوشت گل جائے اگر آپ کا پانی درمیان میں کم ہو تو آپ پانی اور ایڈ کر کے اچھی طرح سے گلا سکتے ہیں اب یہاں پہ پھر سے سات سے آٹھ منٹ گوشت کو پکا لیں گے ہائی فلیم پہ ڈکن اٹھانے کے بعد جب اس طرح اس فارم میں آجائے اب اس میں ہاف کپ جائے گا کوکنگ آئل اور چار سے پانچ منٹ پہ اسے پکا لیں گے اچھی طرح سے تو آپ نے گوشت کو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ بوائل کر لینا ہے وہ پانی میں سٹیم دیکھ کے اس کے بعد اسے پکانے آپ نے تو الحمدللہ جی اب چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ون ٹی سپون جائے گی ریڈ چلی پاوڈر یعنی سورخ مرچ کا پاوڈر اور ون ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد پھر سے اچھی طرح سے ایک بار کر لیں گے بس کچھ یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کی ریسیپی سیم بنتی ہے اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے پھلکر ریسٹورنٹ سٹائل بنے گی انشاءاللہ اب یہ جو ہم نے کریم اور دہی کو ویپ کر لیا تھا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے ساتھ اس کی لک بھی بہت زبردست ہو جائے گی لک کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی سبحان اللہ بہت ہی انکریز ہو جائے گا تو دیکھیں الحمدللہ اسے اچھی طرح سے اس طرح آپ نے مکس کر لینا دوستو میں اسی طرح کی اچھی تھی مزے کی ریسیپیز لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں دوستو اور فیملی امبرز کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل پہ نہیں آنا تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہے تو اب یہاں پہ اچھی طرح سے تھوڑا سا لو فلم پہ پکا لیں گے جب اس پام میں آجائے تب آپ نے ہری میں باریک کھٹی ہے تھوڑی سی اس میں شامل کر دیں گے باریک باریک کھٹ کے یہ خوبصورتی کے لیے ہے اور ادرک جنجر کے بریک بریک سلائسز کھٹ لیا وہ اس میں شامل کریں گے اور سبس دنیا تھوڑا سا باریک کھٹا ہوا وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ اس ریسیپی کی شان بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے لاسٹ میں سرونگ کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ اسے ضرور سرونگ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تو ابھی الحمدللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی ہماری بند کے ریڈی ہو چکی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کیا ہے اب آپ اسے بس ڈیکوریٹ کریں اوپر سے اس کی فائنل لک کے لیے اور پھر اسے کھائیں انجوائے کریں آج کی اس ریسیپی کو سو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیں لائک ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس پیاری اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاو میں حد رکھے گا اللہ حافظ